بلو جے کارا بول میرے شیدو مہاراج کی جے بلو ساچے ذرہا لیے جلو پرمنس جا جی مہاراج کی جے ایک روز ارشاد ہوا کی ہمارے بہت سے مرید یعنی ششیہ ہو گئے ہیں مگر یہ پیری مریدی یعنی گروتہ ششیتہ ایک قسم کی دکانداری ہے جب تک اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو اس وقت تک سب سے تعلق ہے اگر آج ہی سچی بات کہہ دی جاوے تو سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاوے مگر یہ خیال ہے کہ جھوٹ موٹ کہلیں سچ مجھ ہوئے سچ مجھ کہلیں ورلا کوئے اگر یہ لوگ اسی طرح سے دھیان میں لگے رہیں تو رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے سچائی کی طرف راگب یعنی پرورت ہو جائیں گے اگر ابھی سے ان سے سچی بات کہی جاوے اور بھید فقیری یعنی سادھو مرم ظاہر کیا جاوے تو یہ کب برداشت کر سکتے ہیں اب تک جس قدر آدمیوں سے ملنے کا اتفاق یعنی سنیوگ ہوا اس میں سے صرف ایک شخص داروگا رام چندر جی ایسے ملے جو بھید فقیری سے واقف تھے اور ایسے عامل یعنی کرمیوگی تھے کہ گرہستیوں میں سے جکر ہی کیا ہے فقیروں میں بھی ایسے آدمی کا ملنا مشکل ہے ان کا معلوم یعنی نیم تھا کہ جو شخص کسی کی موت کا حال ظاہر کر کے کفن دفن کے لیے روپایا کا سوال کرتا اس کو کم از کم مقبلک یعنی لگ بھگ دس روپایا تجھے جو تفقین یعنی انتن سنسکار کے لیے ضرور دیتے تھے سادو فقیر جو سوال کرتا تھا اس کو جانچ کر ضرور پورا کرتے تھے ان کے چند ملازموں یعنی نوکروں کا دستور یعنی نیم تھا جواب کی جھوٹ موٹ کے آدمی بلا لاتے اور جب ان کو روپایا مل جاتا تھا اس سے کچھ حصہ لے لیتے تھے ایک دفعہ ان کے کاریندے نے داروگا صاحب سے شکایت کی کہ یہ لوگ اس طرح سے دھوکا و چالاکی کر کے وشول کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو ان سب باتوں سے واقفیت یعنی جانکاری ہے مگر گوھر کا مقام ہے کہ جس شخص نے اپنے رشتے دار اور عزیز کی موت کا بہانہ کر کے روپایا طلب کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت سخت نہ ہوتی تو ایسا بہانہ نہ کرتا پھر ضرورت والے کو روپایا دینے میں کیا حرض ہے؟ گرض فقیروں کا بھی یہی حال تھا کہ کسی نے سو روپایا کا سوال کیا تو پہلے کہتے کہ دس روپایا لے لو اور چلے جاؤ جب وہ نہ جاتا اور دس بیس دن خوب کھاتا پیتا اور پڑا رہتا تو پھر آہستہ آہستہ رقم بڑھاتے جاتے تھے پانچ دس تک دینے کو رضا مند یعنی سہمت ہو جاتے تھے پھر بیس پچیس اور پچاس تک اور جب دیکھتے کی یہ جاتا ہی نہیں تو پھر اس کا سوال پورا کرتے تھے اسی سے ان کا منشا اس کی ضرورت دیکھنے کا ہوتا تھا اگر ضرورت مند ہے تو ٹھہرے گا ورنہ دس پانچ لے کر چلا جائے گا ان کو مذہبی یا قومی تعصب یعنی کٹرتا تو چھو بھی نہیں گیا تھا ہندو مسلمان عیسائی مسائی کوئی بھی ہو سب کا سوال پورا کرنا جس طرح سے دوارکہ جانے کو ہندو فقرہ یعنی فقیروں کو روپیہ وغیرہ دیتے تھے اسی طرح مسلمانوں کو بھی مکہ مدینہ اور حج پر جانے کے لیے امداد کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنے اپنے طریقہ پر سب اس مالک کی عبادت کرتے ہیں جو اس سب کا مالک ہے شاکھے سندل بح یکے از چوب بس یارے ہزار خوشبوداروں دہرے کی عوصفہ ود جنگل گزار یعنی سندل کی ایک لکڑی انہ ہزار لکڑیوں سے اتم ہے سگندھ رکھنے والی وستو بھرے جنگل میں الگ پہچانی جائے گی پسر کابل بھ یکے ہر کار را عزت گزار مضبور لاکہ بلشدھ مضبورتو اچاں چاکار یعنی یوج پتر ایک ہی اچھا ہوتا ہے کہ وہ ہر کار سممان سہد کرے گا اور جو ایوج ہے وہ اس ویم بھی مضبور ہیں تجھے اس سے کیا لینا بول جائے کارا بول میرے شریگلو مہراج کی جائے موسیقی